سماجی کاری پچاس جامع ترمزی نمبر دو ہزار اٹھارہ میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کی قسموں کا تذکرہ کیا ہے جن کو وہ ناپسند کرتے ہیں اور اس وجہ سے وہ قیامت کے دن ان سے سب سے دور ہوں گے پہلی قسم وہ ہے جو حد سے زیادہ باتیں کرتا ہے یہ اس لیے ناپسندیدہ ہے کہ جو بہت زیادہ باتیں کرتا ہے اس کے لیے فضول اور فضول باتیں کہنے کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے جو گناہ تو نہیں ہوتا لیکن اکثر گناہوں کا باعث بنتا ہے اس کے علاوہ فضول گفتگو سے صرف وقت ضائع ہوتا ہے جو کہ بولنے والے کے لیے قیامت کے دن بڑے پشمان ہوں گے اور جو قسرت سے بات کرتا ہے وہ جسمانی گناہوں کا زیادہ امکان رکھتا ہے جامع ترمزی نمبر دو ہزار تین سو چودہ میں ایک حدیث کے مطابق ایک مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے کہ قیامت کے دن اسے جہنم میں جھنکنے کے لیے صرف ایک ہی برے لفظ کا استعمال ہوتا ہے دوسروں کے ساتھ بحث اور مسائل یہ تمام چیزیں اکثر دوسرے گناہوں کا باعث بنتی ہیں جیسے کہ دوسرے لوگوں سے تعلقات منقطع کرنا ضرورت سے زیادہ بات کرنے والا اکثر چیزوں کو مناسب طریقے سے سوچنے میں ناکام رہتا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ جلدی اور غلط فیصلے کرے گا یہ صرف ان کے لیے دونوں جہانوں میں تناؤ کا باعث بنے گا زیر بحث اہم حدیث میں اگلی قسم کے آدمیوں کا تذکرہ اونچا منوالا ہے جو اپنی تقریر سے فخر کرنے اور دکھاوے کے لیے حد سے زیادہ اور مسنوی بات کرتا ہے یہ شخص دوسروں کو دکھانا چاہتا ہے کہ اس کے پاس کتنا علم ہے اس طرح وہ اپنی طرف متوجہ ہوتا ہے یہ شخص اکثر اللہ تعالیٰ کی بجائے اپنے عمال سے لوگوں کو خوش کرنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے نتیجے میں وہ اپنے نیک عمال کا عجر کھو دیں گے در حقیقت انہیں قیامت کے دن کہا جائے گا کہ وہ ان لوگوں سے اپنا عجر حاصل کریں جن کے لیے انہوں نے عمل کیا جامع ترمزی نمبر 3104 میں موجود حدیث میں اس کی تنبی کی گئی ہے صحیح حدیث میں آخری شخص جس کا تذکرہ ہے وہ متکبر ہے یہ ایک بری اور احمقانہ ذہنیت ہے کیونکہ ایک ایٹم کی قدر کا فخر کسی کو جہنم میں لے جائے گا صحیح مسلم نمبر 265 میں موجود ایک حدیث میں اس کی تنبی کی گئی ہے جب کوئی شخص اپنے پاس موجود کسی چیز پر فخر کیسے کر سکتا ہے جبکہ خالق اور حقیقی مالک اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہے یہ اتنا ہی بے وقوف ہے جتنا کہ کسی دوسرے کی جائداد اور ملکیت پر فخر کرنے والا فخر صرف اس وقت کسی کو سچائی کو مسترد کرنے کی ترغیب دیتا ہے جب یہ دوسروں کی طرف سے آتا ہے اور دوسروں کو حقیر نظر آنے کا سبب بنتا ہے حق کو قبول کرنا چاہیے خواہ وہ کسی کی طرف سے آیا ہو کیونکہ سچائی کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہے پس حق کا انکار کرنا اللہ تعالیٰ کے کلام کو جھپلانے کے مترادف ہے دوسروں کو نیچا دیکھنا بے وقوفی ہے کیونکہ اس دنیا آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا جو شخص اپنے آپ کو متقی سمجھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں حقیر ہو سکتا ہے اور وہ اپنے ایمان کے بغیر مر سکتا ہے کیونکہ کوئی بھی اپنے ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جانے کی زمانت نہیں دیتا اس کو یاد رکھنے سے انسان کو غرور اختیار کرنے سے روکنا چاہیے ہماری ویب سائٹ www.shakepod.com پر چار سو سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفو گرافکس، پوڈکاسٹ اور بلاگ دستیاب